بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میل بان عبدالجبار بھاٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام ٹیلی نار پاکستان کو پی ٹی سی ایل نے خرید لیا ہے کیا اس کے بارے میں پھر بہت سے تحفظات زہر کیا جارہے ہیں کیونکہ ان کا ایک بینک بھی تھا ٹیلی نار جو بینک تھا ان کا اور جو ساڑھے چار کروڑ کے قریب ان کی سمیں ہیں ان کا کیا بنے گا یہ بہت سے تحفظات ہیں سارفین کے کہ ساڑھے چار کروڑ کے قریب جو سارف ہیں ان کے تحفظات ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کیا پی ٹی سی ایل اس کو بند کر دے گی یا کیا یہ یہ جو مہدہ ہوا ہے کتنے عرب میں ہوا یا کتنے ڈالرز میں ہوا ہے یہ ساری تفصیل آج کے اس وی لاغ میں شامل ہے محترم ناظرین اگرام اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا آئے مکمل ڈٹیل کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹیلینا اور پاکستان کس ملک سے آئی تھی اور پھر اس کو پاکستان پی ٹی سی ایل نے کیسے خریدا اور یو فون میں اب زم ہونے جاری ہے اور پھر اب ان دونوں کی تعداد مل کر کتنی ہو جائے گی اور کتنے عرب رپے میں یہ سودہ ہوا ہے اور اس کے جو تقریباً سو فیصد حصے سے ہیں وہ سارے کے سارے پی ٹی سی ایل نے خرید لی ہے اور پی ٹی سی ایل میں متحدہ عرب امارات کے بھی شیئر ہیں چھبیس فیصد وہ کس گروپ کی ہیں یہ آج کے وی لاغ میں انشاءاللہ آپ تک بات پہنچاتے ہیں محترم ناظرین اکرام پی ٹی سی ایل نے جو کہ ٹی لینا اور پاکستان کے سو فیصد حصے خریدنے کا مہدہ کر لیا ہے پی ٹی سی ایل کا جو ساٹھ فیصد حصہ حکومتی ملکیت میں شامل ہے جبکہ پی ٹی سی ایل اور یو فون یہ ان کی جو ملکیت ہے وہ مشترکہ طور پر ہے متحدہ عربہ مارات کے ایک گروپ ہے اس کے چھبیس فیصد حصے اس میں ہیں اور زیادہ تاری انتظامی امور یہ وہی گروپ چلا رہا ہے متحدہ عربہ مارات کا اس کے پاس ہیں محترم ناظرین اکرام پاکستان میں یہ جو موبائل کمپنیاں سب سے پہلے جو متعرف ہوئی تھی وہ کسی زمانے میں پاک ٹل تھی پھر سیم والی آئیں کمپنیاں اس میں سب سے پہلے جیز موبی لنک اس کے بعد پھر ٹیلی نار آئی ٹھارہ سال پہلے پھر وارد آئی زونگ آئی اور پھر اس کے بعد حکومت پاکستان کا اپنا ایک جو موبائل نیٹورک یو فون آیا مگر اس وقت سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ جو کام کر رہی ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ایک تو ایس کام بھی ہے جو شمالی لاکھا جات اور کشمیر اور پھر سکردو اور چینہ باڑت تک ہے وہ اس کام کے نام سے کام کرتی ہیں مگر محترم ناظرین اکرام یہ دوسرا بڑا معاہدہ ہے اس سے پہلے بھی ایک کمپنی جو بارد تھی متحدہ اور بمارات کی اس کو موبی لنک جیز نے خریدا تھا اور پھر دونوں کی جو کوششیں ہیں وہ مشترکہ ہوئیں اب موبی لنک اور بارد ایک ہی نیٹورک ہے اور اس کے بعد دوسرا بڑا معاہدہ جو ہوا ہے وہ ٹیلینار پاکستان کے درمیان اور یو فون یا پی ٹی سیل کے درمیان ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے ٹیلینار کے جو ٹاورز تھے ان کی ہائٹ تقریباً سب سے زیادہ تھی اور دور دراز دہات میں سب سے بہتر سروس کے طور پر ٹیلینار جانی جاتی تھی کیونکہ اس کے کچھ کنزیومر کم تھے اور سروسز کی زیادہ اچھی تھی ساڑھے چار کروڑ سمیں یا ساڑھے چار کروڑ کنزیومر اس کے پاکستان میں موجود ہیں اور تین سے پونے تین یا تین کروڑ کے قریب یو فون کے کنزیومر ہیں اب یو فون کے جو کنزیومر کی تداز ہے ٹیلینار کو ساتھ شامل کر کے سات کروڑ سے بڑھ جائے گی اس طرح یوں کہہ لیں کہ یہ جو معہدہ ہوا ہے اس معہدے میں اب ٹیلینار پاکستان اور یو فون ایک ہو گئے ہیں کہیں جگہ پر اس کا ٹاور لگا ہوا ہوگا اور تو کسی جگہ پر ایک جو شاندار بات ہے کہ اس نے ایک تو یہ کہ وہ پاکستان سے وائنڈ اپ کر گی ٹیلینار ناروے کی یہ کمپنی تھی اب وہ وہاں جا کر اس پیسوں کا کیا کرتی ہے ایک سو آٹھ ہر برپے میں یہ معہدہ ہوا ہے کتنے میں محترم نادر نکرام ایک سو آٹھ ہر برپے میں یہ معہدہ ہوا ہے اٹھارہ سال پہلے اس نے کام سٹارٹ کیا تھا چار سال پہلے اس نے تین سو پچانوے ملین میں ایک سپیکٹرم یعنی کہ فور جی کا جو سسٹم تھا وہ پرچیز کیا تھا اور آج تین سال بعد یہ وہی تین سو پچانوے ملین میں وہی سپیکٹرم دوبارہ اسی انہی ریوٹوں میں پاکستان پی ٹی سی ایل کو بیج کر یہ جاری ہے چلے گئی ہے تو محترم ناظرین اکرام یہ تھا احوال کہ ٹیلی نار پاکستان سے اپنا بزنس پائنڈ اپ کر چکی ہے اور تمام کے تمام سو فیصد اسیس جو ہیں وہ پی ٹی سی ایل یو فون کو سیل کر کے اب واپس ناروے جا چکی ہے اب تمام تار کنٹرول جو ہے ٹیلی نار کا وہ پاکستان یو فون کے پاس ہے اب گبرانے والی کوئی بات نہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک مہدہ ہوا تھا وارد اور موبی لنک کا موبی لنک یا اسے جائز کہہ لیں دونوں کے درمیان اب وہ دونوں کی سی میں چاہ رہی ہیں مگر ایک ہی نیٹورک ہے ان کا اسی طرح ٹیلی نار کا اور یو فون کا آنے والے دنوں میں ایک ہی نیٹورک ہوگا لیکن اس کی سروس مزید بہتر ہو جائے گی کیونکہ ٹیلی نار اور جو ہیں یو فون کے ٹاور وہ ایک ہی طرح کا وہ اپنا نیٹورک مہیا کریں گے تو اس کی سروس میں مزید بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے اور یہ بھی توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ پاکستان کی لوکل کمپنی ہے اور شاید سات کروڑ سے بڑھ کر آنے والے دنوں میں اس کی تداد میں جو اس کے سارف ہیں وہ زیادہ ہو جائیں تو مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھی خیال ملتے ہیں پھر کسی نئے ویلوگ میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ مجھے دیجئے